اگر دنیا میں سب سے وفادار جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں سے سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے ایسا اس لیے کہ کتے اپنے مالک کے پرتی اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ کئی بار ان کے لیے وہے اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں ساتھ ہی یہ خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں آج ہم آپ کو ایسی دنیا بھر کے دس خطرناک ڈاگ بریٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو اتنے خطرناک ہیں کہ ان میں سے کئی کتوں کو پالنے پر بین بھی لگ چکا ہے اگر اس پر جاتی کے کتوں کو صحیح طریقے سے ٹریننگ دی جائے تو یہ سرکچہ کے لحاظ جیسے بہتر ان پالتو جانور صاحبیت ہو سکتے ہیں لیکن ٹریننگ کے حواب سے یہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اسی قارن سے انہیں کیلنگ مشین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا وجن لگ بگ 54 سے 90 کلو کے 20 تک ہوتا ہے باکسر پر جاتی کو شکارے کتوں کا ونسز کہا جاتا ہے یہ اپنے مجبوط جبڑے سے کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں یہ کتے سرکچاتمک نیسل کے ہوتے ہیں ان کی بہچان آئیڈیل کتوں کے روپ میں بھی ہوتی ہے ان کا وجن 30 سے لے کر 32 کلو کے 20 تک ہوتا ہے والف ہائیبریڈ ڈاکس کی کچھ پر جاتی ایسی ہیں جو بھیڑی اور کتوں کے سنکرن سے بنی ہیں ایک ایسی پر جاتی والف ہائیبریڈ ہے امریکہ کے کئی راجوں میں اس پر جاتی کے کتوں کو پالنے پر پتی بن لگا ہوا ہے کیونکہ یہ ہے کسی پر بھی اٹیک کر سکتے ہیں آنکڑوں کی مانی جائے تو سن 1989 سے لے کر سن 1998 کے بیچ اس پر جاتی کے کتوں کو کاٹنے سے امریکہ میں 14 لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان کا وجن 36 سے لے کر 56 کلو کے بیچ میں ہوتا ہے مالیہ میٹ پر جاتی کے کتے اتری امریکہ میں پائے جاتے ہیں آکار میں بیڑی کی طرح دکھنے والا مالیہ میٹ کا وجن 34 سے لے کر 49 کلو کے بیچ ہوتا ہے اس پر جاتی کے کتے انٹیلیجنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ انرجی سے بھی بھرے ہوتے ہیں یونیویسٹی آف ٹیکساس کی سٹڈی کے انوسار 1966 سے لے کر 1980 کے بیچے اس کتے کے کاٹنے سے مانچ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ان کا وجن 36 سے لے کر 43 کلو کے بیچ ہوتا ہے اس کے پر جاتی کے کتے خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں انہیں سلیز ڈاگ کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے جو بینہ پیئے کی گاڑی کو برفیلے میدانوں میں کھیچنے میں ماہر ہوتے ہیں یہ جب اکرامک پونڈ میں ہوتے ہیں تب کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں اس پر جاتی کے کتے کے کارون امریکہ میں 1989 سے لے کر 1993 کے بیچ 15 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کا وجن 20 سے لے کر 27 کلو کے بیچ میں ہوتا ہے بولماشٹک اکرامک سواب کا کتہ ہوتا ہے جس کے پیار بہت ہی لمبے ہوتے ہیں اس پر جاتی کے کتے کا وجن 55 سے لے کر 60 کلو کے بیچ ہوتا ہے ٹیکساس میں بھی اس کے اٹیک سے ایک بچے کی موت اسی سال ہوئی تھی اس کا وجن 50 سے لے کر 69 کلو کے بیچ ہوتا ہے دابنمن پر جاتی کے کتے پلسیا ڈاگ ہوتے ہیں لیکن اب عام لوگ بھی اسے گھر میں پان لے لگیں یہ ایک خطرنا کتہ اجنبی لوگوں کو دیکھتے ہی اکرامک ہو جاتا ہے لیکن اکثر مالکوں کو دیکھتے شاند بھی ہو جاتا ہے اس کے کاٹنے سے سال 2011 میں ایک مہیلہ کی موت ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد اس کے کاٹنے سے جوڑی کوئی گھبر نہیں آئی اس کا وجن 34 سے لے کر 45 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیسوں میں سے پان لے پر پرتی بند لگا دیا گیا ہے پلسیا کتوں کے بیچ میں پہچان بنا چکا جرمن شہپرڈ دنیا کے دس سب سے خطرنا کتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ لوگوں پر 108 کلو کے دواب سے اٹیک کرتا ہے جس کے بعد کی بچ فانہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کا وجن 30 سے لے کر 40 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیسوں میں سے پان لے پر پرتی بند بھی لگا دیا گیا ہے روڈ ویلر اس پر جاتے کہ کتے شکتی سالی تو ہوتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ بہت تیجی سے کسی کو کاٹنے میں مہر بھی ہوتے ہیں سال 2014 میں امریکہ میں روڈ ویلر کے کاٹنے سے تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں 1993 سے لے کر 1996 کے بیچ امریکہ میں کتوں کے کاٹنے سے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے جن میں سے کی آدھے سے ادھیک لوگوں کی موت کا جمعبار روڈ ویلر تھا یہ 1460 نیوٹن یعنی 148 کلو کے دواب سے کسی کو کاٹ سکتا ہے اس کا وجہ 35 سے لے کر 48 کلو کے بیچ ہوتا ہے کئی دیسوں میں اسے پان لے پر پرتی بند لگا دیا گیا ہے پیٹ بول پر جاتی کے کتے سب سے خطرناک اور اکرامک نسل کے ہوتے ہیں ان کا وجہ 16 سے لے کر 30 کلو کے بیچ ہوتا ہے دنیا بھر کے کئی دیسوں میں ان کتوں کو رکھنے پر پرتی بند لگا دیا گیا ہے حالانکہ امریکہ سے کئی انہیں دیسوں میں پیٹ بول آج بھی پالا جاتا ہے لیکن ان کے اکرامکتہ کو روکنے کے لیے بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے سن 2015 میں ہی امریکہ میں پیٹ بول کے حملے سے 28 لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے تو دوستو دنیا کے دس سب سے خطرنا کتوں کے انفرمیشن کے ساتھ میں اس ویڈیو کو کرتا ہوں سماپت اور ہمارے آنے والے اور اچھے اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارے چینل جنگل سو کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں